تو جی ویوورز آج اگر پتنگ بازی جیسے موضوع کو سامنے رکھ لیں اس کے ساتھ جو ہے وہ داتی ڈور ہے جسے کیمیکل ڈور استعمال کی جاتی ہے پتنگ اڑانے کے لیے یہ کتنی خطرناک ہے اس کے کیا نقصانات ہیں ذرا اس ویڈیو میں سمجھ لیجئے ایک وقت تھا جب پتنگ بازی ہوتی تھی خیر دنیا میں اب بھی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں میں لیکن وہ سمپل ڈور جو عام داگہ ہوتا تھا جسے تیار کار کے ڈور کی شکل دی جاتی تھی اس کے ساتھ پتنگ بازی ہوتی تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گی سمپل ڈور کی جگہ جو ہے وہ کیمیکل ڈور نے لے لی اسے اب ایک مخصوص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے وہ داتی ڈور بھی کلاتی ہے اور کیمیکل بھی اس کے سارے نقصانات ہی نقصانات ہیں فائدہ تو ہے کوئی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پتنگ بازی کی ہے انہیں پتہ ہے عام بھی اگر ڈور سے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کائٹ فلائنگ کرائیں گے تو آپ کی انگلیاں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایسا شوق ہے کہ پتنگ بازی بندہ پر کرتا ہے تو پھر آت تو یقینی طور پر انگلیاں کٹتی ہیں سم ہو کسی آت تک ڈیمیج ہوتی ہیں اب جب سے یہ داتی دور آئی ہے اس کے نقصانات اور اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ بہت خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے اگر آپ داتی دور کے ساتھ پتنگ بازی کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ آئی ولٹیج تاروں پر اگر کہیں جا گری تو ایسے کئی واقعات مشہور ہیں بے شمار موجود ہیں کہ اس دور میں کرنٹ آنے سے جو بندہ کائٹ فلائنگ کر رہا تھا وہ وہیں پہ جو ہے اس کی آل اف سڈن ڈیتھ ہوگی اسی طرح یہ بجلی کے نظام کو بڑی بری طرح متاثر کرتی ہے اگر آپ پتنگ اڑا رہے ہیں اور دور آپ کی کافی باری ہو چکی ہے اگر یہ انہیں تاروں کے ساتھ لگتی ہے تو کئی دفعہ جو ہے وہ اس میں سے فلیم اور شولے نکلتے ہیں کئی دفعہ جو ہے یہ بجلی کا بریک ڈون کرا دیتی ہے اب اس کا جو سب سے خطرناک سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ اجاد آت ہوئی ہے بہت سارے لوگ اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں وہ کس طرح کہ جب بھی آپ کائٹ فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں داتی دور کیمیکل دور کے ساتھ پتنگ بازی کر رہے ہیں آپ نے دیفینیٹلی جسے ہم وہ کہتے ہیں کہ پیچے لڑانا آپ جو ہے اپنے پیچہ لڑا رہے ہیں کسی دوسرے پتنگ باز کے ساتھ جب آپ کی پتنگ وہ کٹ جاتی ہے تو آپ کی دور جا کے کئی میلوں تک دور گرتی ہے آپ اسے تیزی سے کھینچ رہے ہوتے ہیں جب یہ مصروف شہرہوں پہ ایسی جگہوں پہ رستوں پہ گزر رہی ہوتی ہے تو سب سے جو ڈیمجنگ فیکٹر دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے موٹر سائیکل سوار اس کے بہت زیادہ شکار بنتے ہیں جب وہ اننون بندہ وہ تو اپنے چھت پہ کھڑا اپنی دور کو واپس اپنی طرف کھینچ رہا ہے جب وہ کسی بھی موٹر سائیکل سوار وہ تیزی سے آگے جا رہا اور دور اس کے گلے بے آ کے پھرتی ہے تو بڑی تیزی سے جو ہے یہ اس کو کٹ کے رکھ دیتی ہے اور اسی کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی ہیں اب اس کو لے کے تو جہاں جہاں یہ کیمیکل کے ساتھ پتنگ بازی ہو رہی ہے یہ ایک سنگین نویت کا جو ہے وہ ایک جرم بنا ہوا ہے جو انسانی جان لے جاتا ہے جس کے میں نے دیگر آپ کو نقصانات بتائیں ہیں اب پھر یہ پولیس کے لیے ساردارد بنا ہوا ہے جیسے جیسے یہ بسانت والا فیسٹیول آتا ہے آپ دیکھتے ہیں چھتوں پہ عجوم جگہ جگہ جناب وہ پتنگ بازی ہو رہی ہے آتش بازی ہو رہی ہے ہوای فائرنگ ہو رہی ہے اور اسی پتنگ بازی میں ہی بہت سے جو ہے وہ پتنگ باز صرف چھتوں سے گر کے اپنی ٹانگیں بازو تڑوا بیٹھتے ہیں کئی عمر بھار کے لیے معذور ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے دنیا میں آپ بھی رائج ہے وہاں پہ بھی پتنگ بازی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے مخصوص جگہیں ہیں اس کے لیے سائلس مندر ہیں اس کے لیے اسی طرح کے کھلے میدان ہیں بہت آبادیوں سے دور آپ کہہ لے کھلی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیمیج کم سے کم اور وہاں جو ہے یہ کیمیکل اور داتی دور استعمال نہیں ہوتی وہاں سمپل دور کے ساتھ پتنگ بازی کی جاتی ہے کہ چلے جو پتنگ باز ہے اس کا شوق بھی پورا ہو جائے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک کو آپ سمجھیں گے اپنے آس پاس دھیان کیجئے اپنے بچوں کا دھیان کیجئے انہیں نقصان سے بچائیے اور وہ بے گناہ لوگ جو موٹر سائیکل سوار ہیں جو رستوں میں گزر رہے ہیں موٹر سائیکل اور سائیکل سوار اس کے جو ہے وہ سب سے زیادہ شکار بنتے ہیں اور یقین جانئے کہ بعض دفعہ موٹر سائیکل پہ ننے منے بچے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ بجائے باپ کے کسی ننے منے بچے کی گردن پہ پھر جاتی ہے داتی دور تو وہ دیفینیٹلی آپ کی جو وینز ہیں شہرہ گیب فوراں سے پہلے کار دیتی ہے کیونکہ وہ تو جو پتنگ باز ہے وہ تو دور کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ دریک سمت میں آگے جا رہا ہے تو اس کے جو ہیں وہ آج کے دور میں نقصانات ہی نقصانات ہیں اگر آپ نے سمپل دور کے ساتھ بھی پتنگ بازی کرنی ہے تو ایسی کھلی جگہ پہ کیجئے جہاں نقصان نہ ہو جہاں پبلک ایڈ لارج نہ ہو جہاں آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو تو مجھے امید ہے کہ آج کا بھی یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا کیمیکل دور کے ساتھ اس کے کیا نقصانات ہیں یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی نوجوان نسل کو جو ہے اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تیل دین گوڈ بائی